اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو ہمپلی آپ سب فائن ہوں گے تو اب جو ہے میں یہ لیمن ووٹر پینے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں ساتھ ہی اپنے ویڈیو ویلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں شاپر کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور مغرب کی ازان بھی تقریباً ہو رہی ہے یہ ہونے والی ہے دیکھیں بلکل ہندھیرہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلیں جلدے سے میں اپنے دن پی رکھتی ہوں اور اس کے بعد اوپر جاتے ہیں اور کپس رکھنے ہیں بیگ میں بکوز جہاں پہ میں جو پہ جاتی ہوں وہاں پہ کپس جو ہے ٹوٹ گئے خالہ سے تو مجھے بورے ہیں لے کے آنے کے لئے تو میں لے کے جاؤں گی یہ تو بس یہاں پہ میں کھانے لگی ہوں انڈا اور روٹی روٹی بنا کے لئے کہیں اور انڈا کوئی سالن وغیرہ تو میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا بس میں نے انڈے کے ساتھ ہی روٹی کھانے ہیں چلیں میں کھانا کھا لیتی ہوں بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو ماما بنانے لگے ہیں میٹھے رائس زردہ بہت ہوئی سای بنانا ہے تو میں اوپر سے بھی رائس لے کے آئے گا اس کو میں بھوکو دیتی ہوں بھوش کر کے تو ماما اسی جو بنا لیں گی یہ تو چاول اب میں نے بھوکو دی ہے ماما پھر سے بھوش کر لیں گی اور پھر سے بنا لیں گی تو اب میں جا رہی ہوں اوپر پھر اوپری جا رہی ہوں جو ہے ووک کرنے کے لیے جی تو اب میں اوپر ووک کرنے کے لیے آگئی تھی جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ میں ووک کے لیے اوپر والے پورشن میں ہی آ جاتی ہوں تو بس اوپر آگئی تھی آ کے تو جو ہے میں نے اوپر ووک سٹارٹ کر دی میں کافی دن سے سوچ رہی ہوں کہ میں ایکسرسائز کروں گی بڑھ ڈیلی ڈیلی نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ ایسے لیسی ہوئی جا رہی ہوں مطلب ایکسرسائز کا نہیں کر رہی تو ووک تو نہیں چھوڑوں تو بھر بس میں نے ماما کو بولا کہ ماما میں ووک کی لیے جا رہی ہوں ووکی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر ایکسرسائز نہیں دیر کر رہا تو چلیں کوئی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے ہی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ سو اگر ہم لگے رہیں تو ضرور مارا ویڈ ریڈیوز ہو جاتا ہے بس میں میں نے مطلب الحمدلہ اپنا ویڈ ریڈیوز کر لیا ہے لیکن ابھی کچھ اور کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں ضرور کروں گی ٹھیک ہے اچھا جو میرا مطلب کے آئیڈیل ویڈ ہے جتنا میری مطلب ویڈ ہونا چاہیے ہیں آئیڈیل ویڈ تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے کرنا ہے تو اس پہ آنا ہے لیکن اس کے تھوڑی محنت کرنے پڑے گی لیکن انشاءاللہ جب ہم محنت کرتے ہیں ہم لگے رہتے ہیں تو ہم اپنا گول ضرور اچیو کر لیتی ہیں تو بس کبھی ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے بلکل یقین کہ ساعت کرتے رہنا چاہیے تو بس ایکسرسائز بھی ایکسرسائز بھی کرنی ہے لیکن بس لیزی ہو جاتی ہوں کہ اس میں شاید تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے اس وجہ سے کہ دل نہیں کرتا چلیں کل کروں گی تقریبا ویک یا دست تین ایسی ہو گیا گزر گئے کہ چلیں کل کروں گی کل کروں گی سو میں نے کہا نہیں بس اب کل نہیں اب آج ہی انشاءاللہ ابھی اوپر جاتے ہوں جا کے ووک کرتے ہوں یہ کپرے ووش کیے تھے ابھی تہہ کرنے والے پرے ہیں تو یہ بعد میں کریں گے بھی سمپل ابھی تو ووک کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ کی ویرڈوز جو نہیں کیسی جہا رہی ہے اور میں بہت دن سے جو تھا نائٹ رائی میں جو ڈرنک لیتی تھی بس میں ہلتی والا ووٹر لے لیتی تھی ٹھیک ہے وہ بہت بہت ہے لیکن آج میں نے کہوہ ریڈی کی ہے جس میں میں ڈال لیا ہاف سپون آیدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے کھانے والا چمچ نہیں چائے کا چمچ اس میں اجوائن ڈال لی ہے تین سے چار ٹکریں ڈال لی ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے ٹکریں ہیں دارچینی کے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو آپ لگا لیں دو چٹکی یا دیر چٹکی صرف چٹکی ٹھیک ہے چمچ نہیں چٹکی میں نے ڈال لیا ہے اس میں زیرہ کیونکہ اجوائن اور ریڈی تھی اس میں وہ بھی تحصیل میں درم ہے اور دارچینی بھی تھی اس لئے پھر جو ہے میں نے زیرہ کم ڈال لیا سونہ بھی ڈال لی سی بٹوہ میں نے ڈال لی نہیں لیکن زیرہ ڈال لیا تو بس اس کو میں ڈھام کے رکھائی ہوں تو رات کو سونے سے کچھ ٹائم پہلے پی لوں گی ٹھیک ہے نماز پڑھنے سے پہلے میں پی لیتی ہوں تاکہ جب تک نماز پڑھنی ہے تو کچھ نہیں چھے اور انشاءاللہ میں اپنی روٹین بھی بنا رہی ہوں بنا رہی ہوں کہ صبح جلدی اٹھ جاؤں ٹھیک ہے جلدی تو اٹھ جاتی ہوں وہ تو اٹھنے ہوتا ہے لیکن رات کو سو جلدی جاؤں ہنفیر کو یہاں پر رکھیں اور آپ سے کرتے ہیں پاتے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ بووو میں اپنی روٹین اب سیٹ کر لینی ہے دراصل ہمارے گھر میں روٹین ہی ایسی ہے کہ رات میں لیٹ سوتے ہیں تو بس صبح پہ جلدی ٹائم سے سوئے ہی نہیں جاتا رات کو سوری ٹائم سے جلدی سویا ہی نہیں جاتا صبح تو جلدی اٹھنا ہوتا ہے تہیرہ نماز بگرہ برنی ہوتی ہے اس کے بعد جو پہ بھی جانا ہوتا ہے تو آپ بھی جو ہے اچھی طرح کہ آپ نے ہیلتی رہنا ہے ٹھیک ہے فٹ رہنا ہے ویڈیوز کر لیا ہے یا مینڈینس بھی آپ نے رہنا ہے تو آپ بھی اپنے ایٹ آرز کی اچھے سے نیند لیں اس کے بعد جو ہے اپنا پورشن میں کھائیں ووٹر انٹیک زیادہ کریں اس طرح سے کوئی ایچ اس طرح میں کہوے لیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ادھا کوئی کہوہ دے لیں اس طرح کے کوئی ڈرنک لے لیں جو آپ کے میٹابزم کو بوسٹ کریں آپ کا جو فیٹ ملٹ کرنے میں ہیلپ کریں اور ایک بات اور کہ ہم جتنی بھی ڈائیٹ وغیرہ کر لیں ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ ہم کہوہ نہیں لیتے ہیں تو جتنا ہم جتنا ہم ویڈ ریوز کرنا چاہتی ہیں جتنی جلدی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم کہوہ نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کہوہ وغیرہ لینے سے یہ ہوتا ہے ہمارا میٹابزم بوسٹ ہو جاتا ہے کھانا جلدی ڈائیسٹ ہو جاتا ہے اور جو ہمیں پھر سے وجہ سے اگر بیٹابزم ہمارا بوسٹ ہو جائے تو زیادہ بھوک بھی نہیں فیل ہوتی سیکنڈ اگر ہم بس کہوہ ہی لیے جائیں اور ہم کہیں کہ چلیں کوئی نہیں کہوہ ہم لے رہے ہیں کھائیں جیسے مرضی بھی ہم ٹھوس ٹھوس کے کھاتے جائیں تو آپ کا پھر کبھی بھی نہیں بھیڑ رہا سیڈیوز ہو سکتا اپنے ہر چیز کو بلکل نورملس طرح لے کے جلنا ہے ایک پورشن میں ایکول لے کے جانا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے کہوہ بھی لینا ہے اپنے نین بھی پوری لینا ہے اپنا بھوک بھی کرنی ہے ایکسرسائز میری طرح آپ نہیں دل کرتا کام چوری دکھا جاتے ہیں کوئی بات نہیں بھوک کر لیں بھوک کرنی ہے اس کے بعد جو اپنا باٹر انٹیک زیادہ کرنے ہیں ہر چیز کو برابر برابر لے کے جلیں پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا گول آپ ضرور اچیف کر لیں سوپر موسم بھی دیکھیں بادل کتنے پیارے ہو رہے تھنڈا تھنڈا موسم فیر ہو رہا ہے اور کیمرہ کبھی بھی وہ کیپچر کر سکتا اور میرا تو بیسے بھی ایک نورملسہ موبائل ہے پورک کہاں کیپچر کرے گا سو بس اب بھوک وغیرہ کرتے ہیں کر کے نیچے چاہتے ہیں اب جی تو اب میں نے ابھی کہوہ پھی ہے کہوہ وغیرہ میں عشاء کی نماز سے پہلے پی لیتی ہوتی ہوں تاکہ جو ہے کچھ ٹائم ہو جائے مطلب کہ کہوہ پیئے کو بھی پھر عشاء کی نماز پھر کے اور پھر پاپا کو کھانا دے کے پھر میں نے سو جانا ہوتا ہے بس یہ ایک دوسری پر آگیا ہے ہم جو یاد ہی نہیں بنانے کا ویڈیو تو اب میں اس کو جل سے پیتی ہوں کچھن میں رکھ کے آتی ہوں جائے نماز پچھاتی ہوں نماز کرتی ہوں لکھا ہوں وہ میں پھر بڑا رکھا ہے بس لکھتا ہے میں پھر بھائے اپنے پھر بھائے اور بچے انگیار